موسیقی اچھا کام پر رہتے ہیں سیلزمن کا کام کرتے ہیں اور پاہر فیلڈ کا معاملہ رہتا ہے تو راستے پر سفر میں نمازیں نہیں مل پاتی اس لئے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں یعنی یہ کمال انہوں نے اپنا بیان کیا ہے کہ اگر نماز نہیں ملتی تو اس لئے روزے چھوڑتے ہیں تو اگر کبھی کھانا نہیں ملے گا بھوک کے مارے جان جاتے ہوگی تو پانی پینے بھی چھوڑ دینا کہ کھانا نہیں ملا تو پانی بھی نہیں پیتا تو اصل میں یہ ہے کہ نماز اور روزے دونوں جو ہے نا وہ جدہ جدہ فرض ہیں ہر شخص کے اوپر اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کا نماز نہ پڑھنے کا بھی گناہ رہے گا اگر روزے نہیں رکھتا تو اس کا بھی گناہ رہے گا باقی روزے کا خاص تعلق کوئی نماز کے ساتھ نہیں ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو روزہ نہیں رکھ سکتے یا پھر یہ کہ نماز اگر نہیں پڑھی تو روزہ قبول نہیں ہوگا روزے کا ایک تعلق فرضیت کا وہ الگ فرض ہے جو کہ رمضان کے مہینے میں فرض ہے تو اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے اگر نماز نہیں پڑتا تو بھی اس کو روزہ رکھنے کا حکم ہے کہ وہ روزہ رکھے گا گرچہ وہ ساری نمازیں قضا کر دے گا اس کے باوجود بھی اس کو روزہ کا حکم ہی دیا جائے گا کہ وہ روزہ رکھے اب اگر نماز وہ بے وجہ نہیں پڑتا کہ اس کی کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے نماز قضا کرنے کی تو اس صورت میں وہ شخص فاسق اور گناہگار جہنم کا حق دار ہے کہ اگر وہ نمازیں قضا کرتا ہے بنا اجازت شرعی اور یہ کہ کاروبار کے لئے یہ فیلڈ میں گھومنا پڑتا ہے یہ کوئی شرعی عجر بھی نہیں ہے کہ اس ویے سے آدمی نماز نہ پڑے تو اس لئے اس کو روزہ بھی رکھنا ہوگا روزہ فرض ہے اور نماز بھی جو ہے وہ وقت پر ادا کرنی ہوگی اب اگر جتنے روزے اس نے اس اعتبار سے قضا کر دیئے ان سب کی واپس سے ان کو قضا کر کے رکھنے ہوں گے نہیں رکھ سکتے کیونکہ جاہل رہنا بھی خود میں گناہ ہے اور اپنی ضرورت کے دین یا علم دین حاصل نہیں کرنا یہ بھی ایک طریقے سے بندے کے لئے عذاب جان ہوگا حاشر کے اندر کہ وہ اس چیز کے لئے اجر بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ چیز معلوم نہیں تھی کہ روزے اگر نماز نہیں پڑیں گے تو روزے قبول ہوں گے کیونکہ نہ جاننا بھی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ معلوم نہیں تھی تو کسی نے روکا بھی نہیں ہے اور دار الاسلام ہے یہ کوئی دار الہرب نہیں ہے کہ جہاں پہ علم دین سیکھنے میں یا دین سمجھنے میں کوئی دشواری پیش آتی ہو تو یہاں پر لوگوں کو اپنے مسائل اور ضروریات دین سے آگاہی نہ ہونا خود میں ایک گناہ ہے اسی طریقے سے اس آگاہی نہ ہونے کی بنا پر کیے گئے گناہ پر بھی ڈبل گناہ ایک تو انہوں نے سیکھا نہیں اس کا گناہ دوسرا بنا جب سیکھا نہیں تو عمل نہیں کیا تو اس کا بھی گناہ تو اس طریقے سے بندے کو علم دین حاصل نہ کرنے سے جو گناہ ملتا وہ ڈبل ملتا ہے تو اگر وہ شخص روزے کوئی شخص نہیں رکھتا تو بھی اس پر نماز فرض ہے اور اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو بھی اس پر روزے شخص ہے تو جس شخص پر دونوں چیزیں فرض ہیں اس کو ادا جو ہیں وہ دونوں ہی کرنی ہوں گی یہ اس کی مجبوری نہیں ہو سکتی کہ کام پر جانے کی دکت اور کام کی دکت تو ہر کسی کے ساتھ روزے کی کیا نماز کی کیا دوسرے معاملات میں ہر کوئی شخص اس کو اجر بنا لے گا مجبوری بنا لے گا کہ جی نماز اس لئے نہیں پڑھتا کیوں کہ کام پر جاتا ہوں تو کام آفیس فیکٹری وغیرہ نماز کے لئے کوئی مجبوری یا کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہاں ہوتے ہوئے بھی کام کرتے ہوئے بھی جو انہیں نماز مکمل پڑھنی ہے جس طرح کمانے کا حکم بھی اللہ رسول نے دیا ہے کہ حلال کما اپنے گھر والوں کے لئے ویسے ہی نماز کا دیا ہے تو ایک حکم کو ہلکے میں لے کر بھلا دینا اور دوسرے کو زیادہ ترجی دینا یاد کرنا یہ بھی بڑے تاجب والی بات ہے جب دونوں چیز اللہ تعالی نے بیان کی ہیں کہ کمانا بھی چاہیے اور نماز بھی پڑھنی چاہیے تو اب نماز چھوڑے کمانے پر چلے گئے اور بہانہ یہ بنانا کہ نماز اس لئے نہیں پڑھتے کہ کماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نمازوں ہی میں لگ جاتے اور اس لئے نہ کماتے اور یہ بیان کرتے کہ میں اس لئے کام نہیں کرتا کیونکہ نمازوں سے ٹائم نہیں ملتا لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آتا کہ کسی کو نمازوں سے ٹائم نہ ملے اور کمانے کے لئے بہانہ بنائے اتنا ضرور ہے کہ کمانے سے ٹائم نہیں ملتا نمازوں کے لئے بہانہ بناتے ہیں علم دین کے لئے بہانہ بناتے ہیں روزوں کے لئے بہانہ بناتے ہیں تو یہ سب بہانے جو ہیں وہ قیامت میں کام نہیں آئیں گے تو اگر کوئی شخص نماز ایک قضاء کر دے گا روزہ رکھے گا تو بھی نماز کا گناہ اس پر رہے گا لیکن روزہ اس کا جو ہے وہ عدا ہو جائے گا روزے کا خاص تعلق نماز کے ساتھ نہیں بنایا